بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرقت نام سے جو دلوں کے بید بہتر جانتا ہے ناظرین آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سیاسی کھچڑی بہت زیادہ پک رہی ہے بہت زیادہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں ان کے اوپر مختلف کیسز جو ہیں وہ بھی کھل رہے ہیں ناظرین ہمیں زیادہ سیاست تو نہیں آتی کیونکہ ہمارا یہ کام نہیں ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے ناظرین آج کل آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں فواد چوہری صاحب جو تھے ان کے اوپر کچھ کیسز بنے اور وہ گرفتار ہوئے ان کے بعد شیخ رشید صاحب جو ہمارے انفرمیشن منسٹر بھی رہے ہیں وزیر داقلہ بھی رہے ہیں پچھلے دنوں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کے اوپر جو کیس بنا ہے ناظرین وہ ہے شراب برامدگی کا اور اسلے کا ان کے جب اوپر پرچا ہوا ایف آئی آر کٹ گئی تو جب ان کا پتا چلا کہ لوگوں نے کہا کہ جی ان کو جو ہے ان سے بہت زیادہ شراب برامد ہوئی اور جس وقت ان کو عرص کیا گیا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں تھے ایسا کہنا تھا ہماری اسلام آباد پولیس کا اور اگر دوسری سائٹ پر اگر شیخ رشید صاحب کے بارے میں بات کریں تو ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی شراب نہیں پی سگار وہ پیتے ہیں بڑے شان و شوقت سے پیتے ہیں لمہ چڑھا سگار ہوتا ہے ان کے پاس بڑا مہنگا والا وہ والا وہ پیتے ہیں لیکن ان کے بقول ان کے کہ وہ شراب نہیں پیتے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں خانہ قعبہ کی چھت پر میں نے نماز ادا کی ہوئی ہے چند جو نصیم والے لوگ ہوتے ہیں ان میں میرا بھی شمار ہے تو میں اس خانہ قعبہ کی قسم جو ہے وہ کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے شراب زندگی میں نہیں پی تو جب اتنا بڑا کوئی انسان اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کو لازمان دیکھنا چاہیے لیکن قانون کہتے ہیں کہ قانون قانون ہے اور قانون نے ان کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی ہے اب وہ جانے اور ان کے اندر جو چیزیں پک رہی ہیں وہ اس کا جواب خود ہی دے سکتے ہیں ناظرین شیخ رشید صاحب بیان بازی میں بہت دبنگ ایک حوصلے والے سیاستدان ہیں انہوں نے جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ دی وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بڑے انداز سے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور آج کل جس طرح ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے اور ان کو مختلف کیسوں میں جو ہے وہ دھر لیا گیا ہے بلکہ کراچی پولیس کے کچھ ایس اچو ہیں ان کی بھی فوٹس جو ہے آپ کو پتا ہے آج کل بہت زیادہ عام ہوئی ہے کہ وہ ڈان نیوز کے ایک رپورٹر بن کر وہاں پر موجود تھے جبکہ ان کے بارے میں انفرمیشن یہ آئی ہے کہ وہ کراچی پولیس کے ایس اچو ہیں اور وہ یہاں پر شیخ رشید صاحب کو گرفتار کرنے یعنی ان کو پکڑ کر لے کر جانے کے لیے آئے تھے تو ناظرین یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے سنی انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں جو کہ واقع ہے بحریہ ٹون پنجاب میں وہاں پر صرف پنجاب پولیس جو ہے وہ آتی اور وہ مجھے گرفتار کرتی یا مجھے میسج دیتی تو وہ بات قابل قبول تھی یہ کیس جو ہوا ہے جو پولیس نے ان کو ارسٹ کیا ہے یہ اسلام آباد کی پولیس ہے آپارہ تھانا نے جا کر ان کو ارسٹ کیا اس کے بعد ان کو پولی کلینک ہاسپٹل لے کر جائے گیا اور وہاں پر انہوں نے ٹیسٹ کروانے تھے لیکن وہاں پر شیخ رشید صاحب نے اپنا یورن ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اگر فوراں اپنا یورن ٹیسٹ دے دیتا تو انہوں نے میرے اوپر الکوہل ثابت کر دینی تھی کہ میں اس وقت نشہ کی حالت میں تھا باہرال قانون اس وقت حرکت میں ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب اپنا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے ان کو شرمندگی ہوئی یا ان کے اوپر یہ الزام جو لگایا ہے اس کی ان کو سزا ملے انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہاں سگرٹ یا سگار جو ہے وہ پیتے ہیں اور اکثر آپ نے مختلف جگہوں پر شیخ رشید صاحب کو سگار پیتے ہوئے دیکھا ہوگا بقول ان کے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی شراب نوشی نہیں کی یہ تازہ ترین ایک انسیڈنٹ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے بلکہ ایک فٹرچ نے تو مجھے بھی بہت زیادہ پریشان کیا ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب اس وقت ستر بہتر سال ان کی تقریباً لگ بھگ عمر ہے اس وقت جب ان کو ہتھکڑی لگا کر وہ لے کے جا رہے تھے تو ان کو ایک تھوڑا سا پاؤں میں جھتکا لگا اور وہ گرے دھکا دیا اور وہ گرے تو ایک پولیس والے کمانڈوں نے ان کو جو ہے سہارا دیا تو اس وقت شیخ رشید صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے یہ بہت زیادہ تکلیف دے ایک چیز تھی کہ ان بچائروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جو پولیس والا ہے اس نے اسے جو ہے شیخ رشید صاحب کو بہت زیادہ دلاسہ دیا بہت زیادہ حوصلہ دیا اور ان کو سہارا بھی دیا ان کو زمین پر گرنے سے بچا لیا ناظرین اس وقت سیاسی جو کھچلی ہے وہ پک رہی ہے اور جو جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جو تازی خبر آئے گی یا جو نیا پاکستان کی سیاست میں جو حل چل ہو رہی ہے اس کی کوئی بھی خبر آئے گی وہ ہم سب آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں انشاءاللہ ہمارے بڑے سیاستدان ہماری ایجنسیز ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ وہ سارے مل کر بیٹھیں گے اور ایک بہترین رستہ نکالیں گے کیونکہ پاکستان اس وقت بہت تکلیف میں ہے دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان اور پاکستان کی گرتی ہوئی لڑ کھڑاتی ہوئی محشت کے اوپر ہے اور وہ دنیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس انتظار میں ہے کہ پاکستان کو فوراں فوراں جو ہے اینونسمنٹ کی جائے کہ پاکستان محشی بہران میں پھنس چکا ہے اور ڈیفالٹ کر چکا ہے ایسا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس وقت سوچ رہ ہیں اچھے دماغ جو ہے وہ لڑا رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال لیں گے اور پاکستان کی معیشت کا پیہ اسی فراوانی سے چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور جتنی بھی دنیاوی تقلیفیں ہیں اللہ رب العالمین اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے پاکستان کو ان مشکلوں سے نکالے اور ہمارے سارے سیاستدانوں کو اس حمد دے توفیق دے اور اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا کرے کہ وہ پاکستان کے لئے بہتر و بہترین کرنے میں کامیاب ہو جائیں اپنے محضرانہ زفر فانی کو اجازہ دیجئے اللہ نگے باہن